آخر پہلے زمانے میں آقابل کہاں جو لوگ جاتے تھے سفر سے قطعان منع کر دیتے تھے کیوں منع کر دیتے تھے سفر میں کیا ہے بدنگاہی ہوتی ہے ایک بہت بڑے عالم انہیں نے خود مجھ سے بیان کیا انتقال ہوا زمانہ ہوئی ہے میں بچہ تھا جا رہے تھے اور حیتِ تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے حضرت کے سامنے کے سلام کیا کہ جاؤ مسجد میں آدمی بن کے آؤ کہے چلے آئے جاؤ مسجد میں آدمی بن کے آؤ کیا ہے پتہ نہیں ان کو تب سوچا انہوں نے کہ آخر حضرت یہ لوٹا کیوں رہے ہیں بار بار حضرت کو اس کا انکشاف ہو گیا انہوں نے خود مجھ سے بتایا کی ٹرین میں سامنے کچھ عورتیں ان پہ میری نگاہ پڑی تھی حضرت کے قلب میں اس کا ادراک ہو گیا اکا مسجد میں جاؤ مسجد میں آدمی بن کے آؤ اور جب توبہ استخدار کر کیا ہے بیٹھ گئے کہ کچھ نہیں ہم لوگ معاملی سمجھتے ہیں جس کے ساتھ چاہا چلے گئے اور اب تو ٹرینوں میں بڑی بے خیائیاں ہو رہی ہیں بڑی بے خیائیاں ہو رہی ہیں جی آپ لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے ایک میرے ساتھی نے بیان کیا ایسا واقعہ میں دنگ رہ گیا اور ہر طرح سے یہ کوشش کی جائے صاحب کا عنام دے اخوارات میں تیری رہوں میں اس میں اس میں صاحب کا عنام کی بہت زیادہ جو ہے فاش عام ہو رہا یہ ہو رہا ہو رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے کیا جا رہا ہے جب رکاور کی بات آتی صاحب اس طریقے سے اس کی رکاور ہو سکتی ہے کہا تک تو اسلامی قانون ہو جائے گا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ فہش کو روکتا ہے